نمک حلال حساب نمک حرام نہیں آپ کا لخت جگر میرے ساتھ ہوتا تو میرا بچنا مشکل تھا یہ تو اچھا ہوا کہ مرید میرے ساتھ تھا اور اللہ کا کرم ہو گیا تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو مین قریشن یہ معاملہ واقعی کاروباری ہے میرا مطلب ہے کاروبار میں بھی کوئی ایسا دشمن ہو سکتا ہے جو جان لینے پہ ہوتا رہا ہے یہ بات میرے اکل میرے تجربے اور ہمارے خاندان کے رتبے کے ہوتے گھل بہت کمزور دکھائی دے رہی کہیں تم کسی کے خسارے کا سبب تو نہیں بن بیٹھ پوچھیں کیا پوچھیں مرید کو جانتے ہو مرید کو کون نہیں جانتا کسی کے چیزے گھل مرید کو متناکہ کونی بن بیٹھے گھل مرید کو کھل مرید کو جانتا ہوتا ہے مرید کو احساس اکبر مرید کو کھل اٹھا گھن یار پولیس نے پکڑ لیا اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل نمک حرام کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ارسل ایک دعا پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور وہ جیل میں مصطفیٰ بھئی سے ملنے چلا جائے گا اور اس کو بولے گا کہ اگر تم سچ بتا دو گے تمہارے پیچھے کون ہیں تو میں کسی بھی طرح تمہیں سزا سے بچا لوں گا وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مصطفیٰ بھائی سے مورید کا نام لکلوا لیں لیکن مصطفیٰ بھائی بھی مورید کا پکا دوست ہے وہ کسی بھی صورت مورید کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی اگلی چال وہ کچھ اس طرح سے چلے گا کہ ہاسپٹل میں مورید کے لیے اپنا بندہ بیجے گا اور اس کو موبائل دے گا اور وہ اسے یہ نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں اور کس نے بھیجا ہے اور دوسری طرف پولیس کو بولتا ہے کہ مصطفیٰ کو مورید کال کرے گا اور اسے بات کرے گا تم ان دونوں کی باتیں سن لینا تاکہ اس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ مورید پہلے سے مصطفیٰ کو جانتا ہے لیکن مصطفیٰ بھائی بھی کچھے کلانی نہیں ہے اس کو مورید کی کال جیسے ہی آتی ہے وہ پہلے اٹینڈ نہیں کرتا لیکن جب اٹینڈ کر لیتا ہے تو فوراں ہی وہ پولیس کے سامنے اس کو پہلی بات یہی بتا دیتا ہے کہ پولیس نے مجھے ایرسٹ کر لیا ہے تاکہ مورید کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جس سے ان دونوں کا تعلق ظاہر ہو سکے پیورز آپ کو کیا لگتا ہے کیا ارسل یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائے گا کہ مورید مصطفیٰ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مورید مصطفیٰ